ناظرین غلام مصطفیٰ خر اپنی شادی شدہ محبوب تہمینہ دورانی سے گھر جا کر ملنا چاہتے تھے لیکن ان کے شوہر گھر پر تھے ملاقات کے لیے سابق گورنر پنجاب نے تہمینہ دورانی کے خامن کو کس طرح چکمہ دیا بڑی دلچسپ حقیقت ہے توجہ سے سنیے گا ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جان لیوہ سچ خود تہمینہ دورانی نے اپنی کتاب میڈا سائن میں لکھا ہے اور یہ ان کی آپ بیٹی پر مشتمل ایک مکمل کتاب ہے تہمینہ دورانی اس وقت شہباز شریف کی زوجہ ہے سیاستانوں کا مستقبل تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھنے والی کتاب میڈا سائن جب منظر عام پر آئی تھی تو اس وقت ایک تہلکہ مچ گیا تھا جس میں تہمینہ دورانی کے سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ خر کے حوالے سے چشم کشاواقیات کا بے بہا زخیرہ موجود ہے اس کتاب میں غلام مصطفیٰ خر کے گورنر پنجاب بنتے ہی اپنی شادی شدہ ماشو کا تہمینہ دورانی سے ملاقات کا ایک احوال بھی موجود ہے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتاب بھی اسی محبوبہ تہمینہ دورانی نے لکھی ہے وہ لکھتی ہیں مصطفیٰ نے فون کیا وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا اور وہ بھی اسی وقت کہنے لگا کہ میں تمہاری طرف آ رہا ہوں لیکن کیسے انیس گھر پر ہے تم نہیں آ سکتے انیس یعنی تہمینہ دورانی کا شوہر مصطفیٰ خر نے آگے سے جواب دیا فکر مت کرو میں اسے گھر سے دفان کیا دیتا ہوں تہمینہ دورانی لکھتی ہیں کہ دو منٹ کے بعد گھر کا فون بجا گورنر ہاؤس سے فون تھا وہ بھی میرے شوہر انیس کے لیے میں نے رسیور انیس کے ہاتھ میں تھما دیا وہ سنتا اور سر ہلاتا اور ہوں ہوں کرتا رہا اس نے رسیور واپس رکھ دیا چہرے پر مسکراہٹ کھل رہی تھی مجھے گورنر ہاؤس جانا ہے مصطفیٰ مجھ سے ملنا چاہتا ہے گورنر کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہے وہ چلا گیا تھوڑی ہی دیر بعد مصطفیٰ خر میرے پاس پہنچ گیا میں نے سانس روک کر پوچھا انیس کہاں ہے مصطفیٰ نے شرارت امیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا انیس گورنر ہاؤس میں تیر رہا ہے ٹیلی فون کے بعد جب انیس گورنر ہاؤس پہنچا تو مصطفیٰ نے اس سے ملاقات کی اور پھر انیس سے کہا کہ وہ ذرا نہانے کے لیے تعلاب میں ڈپکی لگائے کیونکہ اسے ایک ضروری کام سے نہیں جانا ہے وہ جلد ہی لوٹ آئے گا انیس کو مصطفیٰ کے دوست رعوف خان نے نہانے کا لباس دیا اور دھکیل کر تعلاب میں اتار دیا اس کا دل بڑھاتے رہے تاکہ وہ تیرتا ہی رہے جب وہ باہر آتا رعوف اسے کھینچ کھینچ کر دوبارہ تعلاب میں لے جاتا وہاں وہ زبردستی ادھر سے ادھر تیننے میں مشغول تھا یہاں مصطفیٰ اور میں تھے پھر فون بجا فون گورنر ہاؤس سے آیا تھا جناب ہم اب اسے زیادہ دیر پانی میں تیننے پر مجبور نہیں کر سکتے وہ گوڈن کے مارے بے ہوش ہو جائے گا اس کا جسم تھنڈا پڑ گیا ہے اور وہ تنگ آ چکا ہے پانچ منٹ بعد باہر نکال دینا کہنا کہ میرا ابھی ابھی فون آیا تھا میں پندرہ منٹ تک وہاں پہنچ جاؤں گا تحمینا دھرانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کی اقدار اور ظاہری امیج محض منافقانہ لبادہ تھی یہ تھا وہ شخص جو ہمیشہ عرف و عالی الفاظ میں عورت کی حرمت کا ذکر کرتا رہتا تھا اگر میں غسل خانے میں سے کسی ملازم کی بات کا جواب دے دیتی تو اسے پریشانی لاحق ہو جاتی تھی جو مجھے یہ تعلیم دیتا رہتا تھا کہ میرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہونے چاہیے جس کا یہ عقیدہ تھا کہ عورت اگر مردانہ محفل میں بیٹھے تو اس کا جسم اچھی طرح ڈھکا ہونا چاہیے اور اسے نظریں نیچی رکھنی چاہیے یہ شخص رنگ باز تھا لوگ مصطفیٰ کھر سے بہت بچ کے رہتے تھے یہ مشہور ہو چکا تھا کہ وہ عورتوں کا بڑا رسیہ ہے اور اس معاملے میں اسے کسی قسم کا اخلاقی پسو پیش نہیں وہ جہاں بھی جاتا اس کی عورت بازی کا ڈنڈورہ وہاں پہلے ہو چکا ہوتا ستم زریفی یہ کہ خود مجھے معلوم نہ تھا کہ مصطفیٰ کی حوث اس حد تک بیدار ہو جائے تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا میرا اپنا گھر خود میری سگی بہنوں کے لئے محفوظ نہ تھا ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں کمیٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ